ستہ پکش کے میرے ساتھیوں نے یہ سرکشہ کوچھ توڑنے کا پورا پریاز کیا ہے لیٹرل اینٹری اور نجی کرن کے ذریعے یہ سرکار آرکشن کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے اگر لوگ سبھا میں یہ نتیجے نہیں آئے ہوتے تو یہ سمویدھان بدلنے کا کام بھی شروع کر لیتے ہیں یہ سچائی یہ ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس چناو میں ان کو پتا چل گیا کہ اس دیش کی جنتہ ہی اس سمویدھان کو سرکشت رکھے گی جو آپ ناری شکتی کا ادھینیم لائے ہیں اس کو لاغو کیوں نہیں کرتے وہ دس سال بعد لاغو کیوں ہوگا کیا آج کی ناری دس سال انتظار کرے گی اس کے لاغو کرنے کے لیے انیس سو سن انیس سو کس میں کیا ہوا کب ہوا نہرو جی نے کیا کیا ہری ورطمان کی بات کریے دیش کو بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے دیش دیکھ رہا ہے کہ ایک ویقتی کو بچانے کے لیے ایک سو بیالیس کروڑ دیش کی جنتا کھول نکارا جانتی ہے پوری پوری دیش کی جنتا جانتی ہے کہ ان کا ہستی ہے جانتی ہے کہ ان کے یہاں تو واشنگ مشین ہے جو یہاں سے وہاں جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے اس طرف داگ اس طرف سوچتا سریمتی پرینکا گاندی وارڈا مانی ادھیاکش مہودے جی آج آپ نے مجھے سبح میں پولنے کا موقع دیا اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں سب سے پہلے جو سرکشا کرمی جو جوان افسر تیرہ دسمبر کو سنسد کی سرکشا کے لیے شہید ہوئے ان کے پرتی میں شرد دھانجلی ویقت کرنا چاہتی ہوں مہودے ہزاروں سال پرانی ہماری دیش کی دھرم کی ایک پرانی پرمپرا رہی ہے یہ پرمپرا سمواد چرچہ کی رہی ہے ایک گورو شالی پرمپرا ہے جو درشن گرنٹوں میں ویدوں میں اپنیشدوں میں دکھتی ہے واد ویواد اور سمواد کی ہماری پرانی سنسکریٹی ہے الگ الگ دھرموں میں بھی اسلام میں سوفیوں میں بود دھرم میں جین دھرم میں سکھ دھرم میں بھی یہ واد سمواد یہ چرچہ بحث اس کی سنسکریٹی رہی ہے اسی پرمپرا سے اُبھرا ہمارا سرطنترتہ سنگرام ہمارا سرطنترتہ سنگرام وشو میں ایک انوکھا سنگرام تھا ایک انوکھی لڑائی تھی جو اہنسہ اور ستی پر آدھارت تھی یہ واد سمواد کی جو پرمپرا ہے اس کو اس سنگرام نے آگے کیسے بڑھایا کیونکہ یہ جو سنگرام تھا یہ جو لڑائی تھی ہماری آزادی کے لیے ایک بے حد لوگ تانترک لڑائی تھی اس میں دیش کے کسان دیش کے جوان دیش کے مزدور دیش کے عدیرکتہ دیش کے بودھیجیوی چاہے کسی بھی جاتی کے ہو چاہے کسی بھی دھرم کے ہو چاہے کسی بھی بھاشا کو بولتے ہو سب اس سوٹنترتہ سنگرام میں شامل ہوئے سب نے ہمارے دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی اور اسی آزادی کی لڑائی سے ایک آواز اُبھری جو ہماری دیش کی آواز تھی وہ آواز ہی آج ہمارا سنویدھان ہے ساہس کی آواز تھی ہماری آزادی کی آواز تھی اور اسی کی گونج نے ہمارے سنویدھان کو لکھا اور بنایا یہ صرف ایک دستاویز نہیں ہے بابا صاحب انبید کر مولانا آزاد جی راج گوپالاچاری جی اور جواہر لال نہرو جی اور اس سمیں کے تمام نیتا جیسے آپ نے کہا اس سنویدھان کو بنانے کی جو کاری میں سالوں کے لیے جھوٹے رہے ہیں ہمارا سنویدھان انصاف امید ابھیویقتی اور آکانکشا کی وہ جوت ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہے ادھیاکش مہودے اس جوت نے ہر ایک بھارتیہ کو یہ پہچاننے کی شکتی دی کہ اسے نیائے ملنے کا ادھکار ہے کہ اس میں اپنے ادھکاروں کے لیے آواز اٹھانے کی شمتہ ہے کہ جب وہ آواز اٹھائے گا تو ستہ کو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا اس سمویدھان نے ہر ایک دیشواسی کو یہ ادھکار دیا کہ وہ سرکار بنا بھی سکتا ہے اور سرکار بدل بھی سکتا ہے یہ جوت جو ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہے اس نے ہر ہندوستانی کو یہ وشواس دیا کہ دیش کی سمپتی میں دیش کی دولت میں سنسادھنوں میں اس کا بھی حصہ ہے کہ اسے ایک سرکشت بھوشی کی امید کا ادھکار ہے کہ دیش پنانے میں بھی اس کی بھاگی داری ہے امید اور آشا کی یہ جوت میں نے دیش کے کونے کونے میں خود دیکھی ہے ان ناؤں میں میں ایک ریپ ٹیرتہ کے گھر گئی اسے جلا کر مار ڈالا تھا وہ شاید بیس اکس سال کی ہوگی ہم سب کے بچے ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہماری بیٹی کے ساتھ بار بار بلاتکار ہوا اور پھر جب وہ اپنے لڑائی لڑنے کے لیے گئی تو اس کو جلا کر مار ڈالا گیا ہوتا تو ہم پر کیا بیٹھتی میں اس بچی کے پتا سے ملی اس کے کھیت جلائے گئے تھے اس کے بھائیوں کو پیتا گیا تھا اس کے پتا کو باہر سے گھر کے باہر گھسیٹ کر مارا گیا تھا اس پتا نے مجھے بتایا کہ بیٹی مجھے نیائے چاہیے میری بیٹی اپنے ایف آئی آر کو درز کرنے کے لیے جب ذلے میں گئی تو اس کو منع کیا گیا اگلے ذلے میں جانا پڑا اسے وہ روز صبح چھ بجے اٹھ کر تیار ہو کر اکیلی اپنے مقدمے کو لڑنے کے لیے اگلے ذلے میں ٹرین سے جاتی تھی اس کے پتا نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہا بیٹی اکیلے مت جاؤ چھوڑ دو یہ لڑائی لیکن اس کی بیٹی نے اس کو جواب دیا کہ نہیں پتا جی میں اکیلی جاؤں گی میں لڑوں گی یہ میری لڑائی ہے میں اس کو لڑوں یہ لڑنے کی کشمتہ یہ حمت اس لڑکی کو اور کرونوں بھارت کی ناریوں کو ہمارے سمویدھان نے دی آگرا میں میں ارون والمکی کے گھر گئی ارون والمکی پولیس ٹیشن میں کام کرتا تھا صفائی کا کام کرتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں ہماری طرح اس کا بھی پریوار تھا نئی نئی شادی ہوئی تھی دو تین مہینوں کا بچہ تھا پولیس ٹیشن میں چوری ہو گئی چوری کا الزام اس پر لگایا گیا اس کے پورے پریوار کو اٹھا کر پولیس ٹیشن میں لے گئے آپ ہس رہے ہیں لیکن یہ گمبیر بات ہے شرم کرو ارون والمکی کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا اس کی بیوی کو پیٹا اس کے پتہ کے نکھون نکالے اس کے پورے پریوار کو پیٹا گیا جب میں اس جوان مہلا سے ملنے گئی جو ابھی ابھی ودوا ہوئی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ دیدی ہمیں صرف ایک چیز چاہیے ہمیں نیائے چاہیے اور ہم اس نیائے کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ حمد اس مہلا کو ہمارے سمویدھان نے دی سنبھل کے کچھ لوگ آئے تھے ہم سے ملنے جو مرتکوں کے پریوار کے صدسی تھے اس میں دو بچے تھے ادنان اور ازیر آپ سنیئے اس میں دو بچے تھے ادنان اور ازیر ایک بچہ میرے بچے کی عمر کا ہے دوسرا اس سے چھوٹا سترہ سال کا ہے درزی کے بیٹے تھے درزی کا ایک ہی سپنا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائے گا لکھائے گا ایک بیٹا ڈاکٹر بنے گا ایک بیٹا بھی سفل ہوگا اپنی جیو دوسرا بیٹا بھی اپنے جیون میں سفل ہوگا ان کے پتا جی ہر روز ان کو سکول چھوڑتے تھے اس دن بھی سکول چھوڑنے کے بعد اپنی دکان میں چلے گئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ بیواد ہو رہا ہے انہوں نے بھیر دیکھی گھر آنے کی کوشش کی تو پولیس نے گولی سے مار ڈالا وہ سترہ سال کا بچہ ادنان مجھ سے کہتا ہے وہ سترہ سال کا بچہ ادنان مجھ سے کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کا ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گا میں اپنے پتا کا سپنا ساکار کروں گا یہ سپنا یہ آشا اس کے دل میں ہمارے سمویدھان نے ڈالی ادھیکش مہودے ہمارے دیش کے کروڑوں دیشواسیوں کے سنگھرش میں اپنے ادھیکاروں کی پہچان میں ان کی کٹھن سے کٹھن پرستیتیوں سے لڑنے کی اپار ہمت میں اور دیش سے نیائے کی اپکشہ میں ہمارے سمویدھان کی جوت جل رہی ہے میں نے ہمارے سمویدھان کی جوت کو جلتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا ہے کہ ہمارا سمویدھان ایک سرکشہ کوچ ہے ایک ایسا سرکشہ کوچ ہے جو دیشواسیوں کو سرکشت رکھتا ہے نیائے کا کوچ ہے ایکتا کا کوچ ہے اور ابھی ویقتی کی آزادی کا کوچ ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے ستہ پکش کے ساتھی جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں انہوں نے ان دس سالوں میں یہ سرکشہ کوچ ستہ پکش کے میرے ساتھیوں نے یہ سرکشہ کوچ توڑنے کا پورا پریاس کیا ہے سمویدھان میں ساماجک آرثک اور راجنیتک نیائے کا وعدہ ہے یہ وعدہ ایک سرکشہ کوچ ہے جس کو توڑنے کا کام شروع ہو چکا ہے لیٹرل اینٹری اور نجی کرن کے ذریعے یہ سرکار آرکشن کو کمزور کرنے کا کام کر رہی ہے اگر لوگ سبھا میں یہ نتیجے نہیں آئے ہوتے تو یہ سمویدھان بدلنے کا کام بھی شروع کر لیتے ہیں سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے ادھیاکش مہودے کہ آج سمویدھان 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 بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس چناؤں میں ان کو پتا چل گیا کہ اس دیش کی جنتہ ہی اس سمویدھان کو سرکشت رکھے گی کہ اس چناؤں میں ہرتے ہرتے جیتنے سے انہیں احساس ہوا کہ یہ سمویدھان بدلنے کی بات اس دیش میں نہیں چلے گا آج جنتہ کی مانگ ہے کہ جاتی جرگر رہا ہو ستہ پکش کے میرے ساتھی نے اس کا ذکر کیا یہ ذکر بھی آج اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ چناؤں میں یہ نتیجے آئے ہیں یہ جاتی جنگرنا اس لیے ضروری ہے ان کا جواب بھینس بھاگ بھینس چرا لیں گے منگل ستر چلا لیں گے ان کا یہ جواب تھا یہ گم پیلتا ہے ان کی جاتی جنگرنا پر مہود ہے ہمارے سمویدھان نے آرٹھک نیائے کی نیو ڈالی کسانوں غریبوں کو زمین باٹی بھومی صدھار کیا جس کا نام لینے سے کبھی کبھی آپ جھجکتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا نام دھڑا دھڑ استعمال کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایچ ایل بی ایچ ایل سیل گیل او این جی سی ان ٹی پی سی ریل ویز آئی ٹی آئی ای ای ایم پویل رفائنری سیل گیل تمام پی ای سیو بنائے تمام پی ای سیو بنائے ادھیاکش مہودے ان کا نام پشتکوں سے مٹایا جا سکتا ہے ان کا نام بھاشنوں سے مٹایا جا سکتا ہے لیکن جو ان کی بھومی کا رہی اس دیش کی آزادی کے لیے اور اس دیش کے نرمائے کے لیے وہ اس دیش پر سے کبھی ویٹایا نہیں جا سکتا پچھتر سالوں میں جنتہ کا بھروسہ رہا کہ نیتیاں بنیں گی تو جنتہ کی بھلائی کے لیے بنیں گی جل جنگل زمین کا ادھیکار ملا آدیواسی بھائی بہنوں کو اندرہ جی نے بینکوں کا راشتر کرن کروایا خدانوں کا راشتر کرن کرایا کانگریس اور یو پی اے کی سرکاروں میں شکشہ کا بھوجان کا پدھیکار ملا پچھتر سالوں میں جنتہ کا بھروسہ ملا پہلے سنسط چلتی تھی تو جنتہ کی امید ہوتی تھی کہ سرکار مہنگائی اور بے روزگاری پر چرچہ کرے گی کوئی اپائے نکالے گی کوئی راستہ نکالے گی لوگ مانتے تھے کہ اگر کوئی نئی آرثک نیتی بنے گی تو دیش کی آرثی وستہ کو مضبوط بنانے کے لیے بنے گی تو بھارتیاں بازار کو مضبوط بنانے کے لیے بنے گی ان کے بھوشی کو مضبوط بنانے کے لیے بنے گی کسان اور آدیواسی بھائی بہن بھروسہ کرتے تھے کہ یدی زمین کے قانون میں سنشودھن ہوگا تو انہی کی بھلائی کے لیے ہوگا آپ ناری شکتی کی بات کرتے ہیں آج چناؤں کی وجہ سے شاید اتنی بات چیت ہو رہی ہے ناری شکتی کے بارے میں کیونکہ ہمارے سمویدھان نے مہلاؤں کو یہ ادھکار دیا ان کی شکتی کو پریورتت کیا ووٹ میں اور آج آپ کو پہچاننا پڑ رہا ہے کی مہلاؤں کے بینا کی ناری شکتی کے بینا یہ سرکاریں نہیں بن سکتی ہیں اسی لیے آج آپ ناری شکتی کی باتیں دھوڑا رہے ہیں جو آپ ناری شکتی کا ادھینیم لائے ہیں اس کو لاغو کیوں نہیں کرتے ہیں وہ دس سال بعد لاغو کیوں ہوگا کیا آج کی ناری دس سال انتظار کرے گی اس کے لاغو کرنے کے لیے کیا بات ہے آج سنسد میں بیٹھے ہوئے ہیں ستہ پکس کے میرے ساتھی زیادہ سے زیادہ عتید کی باتیں کرتے ہیں انیس سو سن انیس سو کس میں کیا ہوا کب ہوا نہروں جی نے کیا کیا ہری ورطمان کی بات کریے دیش کو بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے کشاری ذمہ داری جواللہ نہروں کی ہے ادھیاکش مہودے جی یہ سرکار آرثک نیائے کا سرکشہ کوچھ توڑ رہی ہے آج سنسد میں بیٹھی یہ سرکار بیروزگاری اور مہنگائی سے جوج رہی ہماری جنتا کو کیا رہت دے رہی ہے کریشی کے کانون بھی بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے بن رہے ہیں سہی ایم ایس پی کو چھوڑیے دی ای پی تک نہیں مل رہا ہے وائی ناٹ سے لے کر للدپور تک اس دیش کا کسان رو رہا ہے آپ پتہ آتی ہے تو اس کو کوئی رہت نہیں ملتی بھگوان بھروسے ہے آج اس دیش کا کسان اس کو چھوڑ دیا گیا ہے آج ہیماچل میں دیکھئے جتنے بھی کانون بنے ہیں وہ سب بڑے بڑی ادیوگ پتیوں کے لیے بن رہے ہیں ہیماچل میں جو سیب اکتا تھا اس کے جو چھوٹے چھوٹے کسان ہیں وہ رو رہے ہیں کیونکہ ایک ویقتی کو کیونکہ ایک ویقتی کے لیے ایک ویقتی کے لیے ایک ویقتی کے لیے سب کچھ بدلا جا رہا ہے سننے کی امت رکھو میں جیمک ادھیاکس مہودے جی ادھیاکس مہودے جی ادھیاکس مہودے جی ادھیاکس مہودے جی اڈانی جی کو سارے کول سٹوریج پردیش کی سرکار میں نہیں دیے اڈانی جی کو سارے کول سٹوریج آپ کی سرکار میں دیے دیش دیکھ رہا ہے دیش دیکھ رہا ہے کہ ایک ویقتی کو بچانے کے لیے ایک سو بیالیس کروڑ دیش کی جنتہ کھل نکارا جا رہا ہے سارے بزنس سارے سنسادھن ساری دولت سارے موقع ایک ہی ویقتی کو سوپے جا رہے ہیں سارے بندرگاہ ائرپورٹس سڑکیں ریلوے کا کام کار کھانے کھدانے سرکاری کمپنیاں صرف ایک ویقتی کو دی جا رہے ہیں جنتہ کے من میں ہمیشہ یہ وشواس ہوتا تھا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو سمویدھان ہماری سرکشہ کرے گا مگر آج عام لوگوں کے بیچ یہ دھارنا بنتی چلی جا رہی ہے کہ سرکار صرف اڈانی جی کے منافعے کے لیے چل رہی ہے دیش میں بہت تیزی سے تیر برابری بڑھ رہی ہے جو گریب ہے وہ اور گریب ہو رہا ہے جو امیر ہے وہ اور امیر ہو رہا ہے اس سرکار نے آردھک نیائے کی بھی سرکشہ کبچ توڑ دیا ہے راج نیتک نیائے کی جب بات ہوتی ہے میرے ستہ پکش کے ساتھی آج کھڑے ہوئے اور تمام گنتی کرنے لگ گئے کہ ایسا ہوا ویسا ہوا انیس سو پچھتر میں جو ہوا تو سیکھ لیجئے نا آپ بھی سیکھ لیجئے آپ بھی اپنی گلتیوں کے لیے معافی مانگ لیجئے آپ بھی بالٹ پہ چناؤ کر لیجئے آپ بھی بالٹ پہ چناؤ کر لیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ راجنی تک نیائے کی بات کرتے ہیں سرکاروں کو پیسوں کے بل پر گرا دیتے ہیں میرا آگ رہا ہے کہ اپن سویدھان میں سکارت میں بولے ادھیاکس مہودے ستہ پکس کے ہمارے ساتھی نے ایک دہرن دیا پتر پردیش کی سرکار کا تو میں بھی ایک دہرن دے دیتی ہوں مہراشتر کی سرکار کا میں بھی ایک دہرن دے دیتی ہوں ہمچل کی سرکار کو توڑنے کی کوشش کس نے کی پیسوں کے بل پہ کی گوہ کی سرکار تمام ادھارن کیا یہ سرکاریں کیا یہ سرکاریں جنتہ نے نہیں چنی تھی کیا سمیدھان ان پر لاغو نہیں تھا پوری پوری دیش کی جنتہ جانتی ہے کہ ان کا ہستی ہے جانتی ہے کہ ان کے یہاں تو واشنگ مشین ہے جو یہاں سے وہاں جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے اس طرف داگ اس طرف سوچتا اور میرے کئی ایسے ساتھی ہیں جو اس طرف ہوتے تھے اس طرف چلے گئے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں واشنگ مشین میں شاید دھل گئے ہیں جہاں بھائی چارہ اور اپنا پن ہوتا تھا جہاں ہمارے سمیدھان نے ایکتا کا سرکشہ کبچ دیا تھا وہاں شک اور گرینہ کے بیج بوئے جا رہے ہیں ایکتا کا سرکشہ کبچ توڑا جا رہا ہے پردھان منتری جی یہاں صدن میں سمیدھان کی کتاب کو یوں ماتھے سے لگاتے ہیں لیکن سمبھل میں ہاتھ رس میں منیپڑ میں جب نیای کی گوہار آتی ہے اٹھتی ہے تو ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتا شاید سمجھ نہیں پائے ہیں کہ بھارت کا سمیدھان سنگ کا ویدھان نہیں ہے بھارت کے سمیدھان نے ہمیں ایکتا دی ہم نے ہمیں آپسی پریم دیا اس محبت کی دکان جس پر آپ کو ہسی آتی ہے اس کے ساتھ کروڑوں دیشواسی چلے کروڑوں دیشواسیوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے پریم ہے گھرینہ نہیں ہے آپ کی جو ان کی جو ویبھاجنکاری نیتیاں ہیں اس کا نتیجہ ہم روز دیکھتے ہیں راجنی تک فائدہ کے لیے سمجھ دھان کو چھوڑی دیش کی ایکتا کو بھی یہ رکھ نہیں سکتے اس کی سرکشہ نہیں کر سکتے ہم نے سنبھل میں دیکھا منیپور میں دیکھا دراصل ان کا کہنا ہے کہ الگ الگ اس دیش کے الگ الگ حصے ہیں لیکن ہمارا سمویدھان کہتا ہے کہ یہ دیش ایک ہے اور یہ دیش ایک رہے گا جہاں کھولا ویواد ہوتا تھا ابھی ویقتی کا سرکشہ کوچ ہوتا تھا انہوں نے بھے کا ماحول پیدا کیا ہے ستہ پکش کے میرے ساتھی اکثر پچھتر سالوں کی بات کرتے ہیں لیکن ان پچھتر سالوں میں یہ امید آشا یہ ابھی ویقتی کی جوتی کبھی تھمی نہیں کبھی بجھی نہیں اس دیش کی جنتہ نے کھل کرا لوچنا کی نیڈر ہو کر دھرنے کیے پردرشن کیے جب جب جنتہ ناراض ہوئی تب تب ستہ کو للکارا اسے چیتاو نہیں دی بڑے سے بڑے نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ان سے جواب مانگا نیائے مانگا اس دیش کے چھوٹے چھوٹے سے نکڑ کی دکانوں میں چائے کی دکانوں میں اس دیش کے گھروں میں گلیوں میں محلوں میں اخباروں میں پرکاشن گھروں میں نیائے پالکاؤں میں چرچہ کبھی بند نہیں ہوئی لیکن آج یہ محول نہیں ہے آج جنتہ کو سچ بولنے سے ڈڑایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے پترکار ہو یا وپکش کا نیتہ ہو یا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چھاتر سنگ ہو یا کرمچاریوں کا سنگٹھن ہو سب کا مو بند کر آیا جاتا ہے کسی پہ ای ڈی کسی پہ سی بی آئی کسی پہ انکم ٹیکس فرضی مقدمے لگوائے جاتے ہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے وپکشی نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے کسی کو نہیں چھوڑا اس سرکار نے دیش دروہی کہہ کہہ کے اتر پردیش پہ مجھے یاد ہے کچھ ادھیا پکائیں فردرشن کر رہی تھی ان پر وہ قدمہ ڈال دیا دیش دروہی کا انہیں دیش دروہی کہہ دیا انہوں نے دیش کا پورا ماحول بھے سے بھر دیا ہے ان کی میڈیا کی مشین جھوٹ پھیلاتی ہے ترے ترے کے آروپ لگاتی ہے اور شاید وہ بھی بھے میں ہی ہے مہودے میں اس صدن کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ایسا ڈر کا ماحول دیش میں انگریزوں کے راج میں تھا جب اس طرف بیٹھے ہوئے گاندھی کی وچاردھارہ والے لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اور اس طرف والی وچاردھارہ والے لوگ بھائی میں رہکا رنگریزوں کے ساتھ ساٹھ دانٹ کر دے لیکن ندھیاکش مہودے بھائی کبھی اپنا سوہبھاو ہوتا ہے بھائی پھیلانے والے ہمیشہ بھائی کا خود شکار بن جاتے ہیں یہ پرکریتی کا نیم ہے آج ان کی بھی ایہ حالت ہو گئی ہے بھائی پھیلانے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ خود بھائی میں رہنے والے ہیں چرچہ سے ڈرتے ہیں آلوچنا سے گھبراتے ہیں دنوں سے کئی دنوں سے ہم مانگ رہے ہیں کہ چرچہ کریے لیکن چرچہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے ایک کہانی ہوتی تھی ادھیاکش مہودے شاید بچپن میں آپ نے بھی سنی ہوگی راجہ بھیش بدل کر بازار میں آلوچنا سننے جاتا تھا یہ سننے جاتا تھا کہ پراجہ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کی نہیں لیکن آج کا راجہ بھیش تو بدلتے ہیں آج کے راجہ شوق تو ہے ان کو بھیش بدلنے کا لیکن نہ جنتا کے بیٹ جانے کی ہمت ہے اور نہ آلوچنا سننے مہودے میں تو سدن میں نہیں ہوں مہودے 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 جانتا میں بہت بیویک ہے یہ صحیح ہے اچھا مہودے میں صدن میں نہیں ہوں میں صدن میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں صدن میں نہیں ہوں مہتر پندرہ دنوں سے آ رہی ہوں لیکن مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ان پندرہ دنوں میں اتنی بڑے بڑے ایشوز ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں پردھان منتری جی مہترے ایک دن کے لیے شاید دس منٹ کے لیے دکھے ہیں بات یہ ہے ادھیاکش مہودے جی کہ یہ دیش بھائی سے نہیں ساحس اور سنگھر سے بنا ہے اس کو بنانے والے دیش کے کسان جوان دیش کے کروڑوں مزدور اور گریب جنتا ہے سمدھان ان کو ساحس دیتا ہے مہنتی میڈل کلاس ہے اور اس دیش کے جو کروڑوں دیشواسی ہیں جو روز آنا بھینکر پرستیتیوں کا سامنا کرتے ہیں ان کو ساحس دیتا ہے وائنار میں جو آپدہ آئی اس میں ایک چھوٹا لڑتا تھا سترہ سال کا چھے گھنٹوں کے لیے اس نے اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کی چھے گھنٹوں کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ندی کی دھارہ بہ رہی ہے ناراض ہے آپ اپنی ماں کو پکڑے ہو چھے گھنٹوں کے لیے پکڑے رکھتے ہو کہ میری ماں بچ جائے گی اور انت میں وہ ماں بھی بہ جاتی ہے اس لڑکے کا ساحس ان مہلاوں کا ساحس جو پیڑت ہیں لیکن پھر بھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ان سنبھل کے بچوں کا ساحس جن کے پتا جی ابھی ابھی گزر گئے لیکن پھر بھی ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کی حمد ہے ان کا ساحس ہے وہ ساحس سے سمویدھان نے دیا ہے وہ آتم وشواہ سے سمویدھان نے دیا ہے یہ دیش بھائے سے نہیں چل سکتا یہ دیش ساحس سے ہی چلے گا بھائے کی بھی سیما ہوتی ہے اور جب وہ سیما پار ہو جاتی ہے جب کسی کو اتنا دبایا جاتا ہے کہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے میرے پاس کھونے کے لئے کچھ نہیں ہے تب اس میں ہی ایسی شکتی پیدا ہوتی ہے جس کے سامنے کوئی کائر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یہ دیش کائروں کے ہاتھوں میں زیادہ دیش تک کبھی نہیں رہا ہے یہ دیش اٹھے گا یہ دیش لڑے گا ستیہ مانگے گا ستیہ میف جائے دیش دیکھن